جم کر اس کی دعوت دیا کرو کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے وعد حکموں کے ساتھ ہے اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے جو اپنے اللہ کے درمیان اسباب اور کائنات کو ذریعہ سمجھیں گے وہ اللہ کو کائنات بنا کر پیش کریں گے اے اللہ یہ میری زمین ہے تو غلط دینے والا ہے یہ میری دکان ہے تو نفع دینے والا ہے یہ میری دواء ہے تو شفا دینے والا ہے یہ میری دیوی ہے تو اولاد دینے والا ہے یعنی جتنی بھی شکلیں ہیں ہم اللہ کے سامنے شکل پیش کر کے امید رکھیں گے اور دعائیں کریں گے عمل پیش کر کے نہ امید رہے گی نہ عمل پیش کر کے دعائیں رہیں گے حالانکہ اللہ نے دعائوں کو اسباب کے ساتھ نہیں چھوڑا ہے میری بات کی طرف دھیان دینا ہوگا ہم عمال اسباب بنا کر اللہ کو پیش کرتے ہیں پھر اس سے دعائیں مانگتے ہیں حضرت سمائدد ہے کہ اللہ سے تو غیر بھی اسباب پیش کر کے مانگتے ہیں مسلمان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو اسباب پیش کر کے اللہ سے مانگے مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کو عمل پیش کر کے اللہ سے مانگے اے اللہ میری تیرے سامنے مجیز پیش کرتا ہوں جس پر تیرا وعدہ ہے عام ذہن یہ ہے کہ اسباب بنانا ہمارے ذمہ ہے اور کام بنانا اللہ کا ذمہ ہے بلکل خدا کی قصم یہ بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ عمال کا بنانا ہمارے ذمہ ہے وعدے وعدے وقودہ کرنا اللہ کا ذمہ ہے اللہ کو وہ جیس پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے اللہ کو وہ جیس پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے اس لئے اللہ نے عبادات کو اللہ نے دعاؤں کا عبادات کے ساتھ جوڑا ہے اسباب کے ساتھ نہیں جوڑا ہے ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اے اللہ ہم جس طرح دیگہ خالص کرتے ہیں عبادت میں کہ تیرے غیر کی عبادت نہیں اس طرح تیرے غیر سے استعانت نہیں ہے میرے عزیز دوستو بذلگو اعمال کی طرف دعوت اسباب کے مقابلے میں ہے تاکہ عمل کا یقین قائم ہو اور شکلوں کا یقین دنوں سے نکلے یقین تقسیم ہونے کی چیز نہیں ہے کہ عمل بھی ہے سبب بھی ہے لیکھو بہت توجہ سے بات سنو اس کا مطلب اسباب پر چھوڑ دینا نہیں ہے وقت تقسیم ہوگا وقت کو تقسیم کیا جاوے گا لیکن یقین کہ یقین تقسیم نہیں ہوگا کہ شکل بھی ہے عمل بھی ہے اسباب بھی ہیں عمال بھی ہیں یہ یقین تقسیم نہیں ہوگا وعدہ صرف عمل کے ساتھ ہے وعدہ صرف عمل کے ساتھ ہے کہ اس کے پاس عمل ہے یہ کامیاب ہے اپنے فقر میں اس کے پاس عمل نہ ہو تو یہ ناکام ہے سارے دنیا کا مالک بن کے بھی ناکام ہے کیونکہ وعدہ صرف عمل پر ہے شکل پر کوئی وعدہ نہیں ہے اس لئے میرے محترم دوستو اعمال کی طرف دعوت دیا کرو اسباب کے مقابلے میں کیونکہ اعمال کی طرف بلانا یقین کو تبدیل کرنے کے لئے ہے شکل سے عمل کی طرف ہم نہیں کہتے ہیں اسباب چھوڑ دو بلکل نہیں اسباب کا چھوڑ دینا اسباب کا چھوڑوانا فطرت کی خلاف ہے فطرت کی خلاف ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت میں اسباب کی ضرورت محض انتہائی کے لئے رکھی ہے ورنہ اللہ اس پر قادرت ہے کہ انسان کو ایسی مخلوق بنا دیتے کہ ان کے اندر اسباب کی ضرورت نہ ہوتی اسباب کا تقاضہ رکھتے ہوئے اعمال کا حکم دیا ہے صرف دیکھنے کے لئے کہ یہ کسو تذجیل دیتا ہے ہماری طرف اعمال کو ترجیل دیتا ہے یہ اسباب کو اگر اعمال کو ترجیل دے تو اس سے ہمارا وعدہ ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور اگر یہ اسباب کو ترجیل دے تو اس سے ہمارا آخرت میں کوئی وعدہ نہیں ہے ہم اس کو اس کے اسباب کا بدلہ اور اس کا فائدہ دنیا میں پہنچا دیں گے یہ اللہ کا دستور ہے اس لئے میرے عزیز دوستو بزرگو اعمال کی طرف دعوت دیا کرو اسباب کے مقابلے اپنے اعمال اچھے بناو بھائی اپنے اخلاق اچھے بناو گھر اچھا ہو کپڑے اچھے ہو چوتا اچھا ہو ڈگری اچھی ہو تنخواہ اچھی ہو گاڑی اچھی ہو نہیں نہیں یہ بات کی باتیں ہیں پہلی چیز اپنا ایمال اچھا بناو اپنے اعمال اچھے بناو اپنے اخلاق اچھے بناو پلیٹ جو ہے نا ہزار روپے کی ہے سالن بیچ میں وہ بے ذائقہ ہے پلیٹ دس روپے کی ہے سالن بہت رذیز ہے ہاں دیکھ کس پلیٹ سے کھانا کھائے گا کلاس ہزار روپے کا ہے پانی گندہ ہے کلاس دس روپے کا ہے پانی بہت اندہ ہے کس کلاس سے پانی لوگ ہے ایک ہے کپڑے اچھے ہوں چوتے اچھے ہوں کار اچھے ہوں تنخواہ اچھی ہو کاری اچھی ہو ایک ہے آدمی خود اچھا ہو اس کا ایمان اچھا ہو اس کے اعمال اچھے ہوں اس کے اخلاق اچھے ہوں یہ محنت ہے کہ بھائی اپنے اخلاق اچھے بناو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامیل ایمان والا کون ہے کامیل ایمان جس کی اخلاق اچھے ہوں فرمایا سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں آدمی کے حسنِ اخلاق ہوں گے اخلاق کیا ہے جو رشتہ توڑے تو اس سے رشتہ جوڑو جو ظلم کرے اسے ماف کر دو جو برائی کرے بدلہ چھائی سے دو جو نہیں کھیلاتا اسے کھیلاؤ جو نہیں سلام کرتا اسے سلام کرو جو نہیں آتا اس کے ہاں جاؤ یہ اخلاق ہیں اللہ کے نبی بن نرم نرمی کو پسند فرمت اللہ کیسا نوا اللہ نے آپ کو نرم بنایا اگر آپ سخت ہوتے صحابہ جیسے بھی آپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے لا خیر فی من لا یعلف ولا یحلف جس آدمی میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں اور جس میں نرمی نہیں اس سے لوگ معنوس نہیں اور جس سے لوگ معنوس نہیں اس میں کوئی خیر نہیں لوگ اس سے محبت نہ کریں وہ لوگ اس سے محبت نہ کریں لوگ اس سے بیزار وہ لوگ اس سے بیزار اور میں اس میں کوئی خیر نہیں کتنا اخلاص ہو کتنی قربانی ہو کتنا ہی تقوہ ہو کتنا ہی مجاہدہ ہو کتنا ہی پرانا ہو اگر نرمی نہیں ہے تو لوگ اس سے جڑیں گے نہیں لوگ اس سے نرمی پیدا ہے اللہ کے نبی نرم تھے بھائی یہ جو وہ ٹھٹکے جا رہے ہیں نا بھائی اس سے گزارشتہ ترشیری شیطان جو ہے نا کچھ وقت گزر جاتا ہے نا تو چھیڑتا ہے کہ نکل جاؤ کافی ہو گئی مہد دیر ہو گئی مولیسا کا پروگرام قتم کرنے کا لگتا نہیں ہے نکل جاؤ اور یہ باہر جا کے پتا سوچ دیکھیں کہ میں کیوں نکل گیا ہے حضی شیطان اٹھا کے لے جاتا ہے بھائی کوشش کریں ساتھی ان کے نہ جائے دل تو بھائی اخلاق کی محنت تبلیم ہے یہ محنت ہے یہ گھر جنت بنیں گے اگر اخلاق اچھے ہیں چھوٹوں گھروں تھوڑی تو نخوا یہ گھر جہنم بنیں گے اگر اخلاق بگڑ گئے اخلاق کی بنیادی چیز کی ہے نرمی تو نرمی پیدا کریں بھائی وہ اپنے اندر سختی نہ ہو جس چیز میں سختی آئے گا اس میں ہے پیدا کر دیں تو سب نیت اور وہی اپنے اخلاق اچھے بنانے ماشاءاللہ بعض لوگ نا اتنے نرم مزاج ہوتے ہیں اور خوش اخلاق ہوتے ہیں اتنے اچھی طبیعت ہوتی ہے اتنے ہسکوک ہوتے ہیں لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا پیٹھا چاچا پیٹھا آجی پیٹھا اور مازی تنے غصے والے ہوتے اتنے سخت مزاج ہوتے ہروں کا ٹوکا ٹاکی کرتے یہ کہتے ہیں بیٹھے تو سنو کے بیٹھے ہو مزر کے دیکھ رہے ہو دیر سے کیوں آئے ہو لوگ ان کا نام رکھ دیتے ہیں بابا کوڑا پشتوں میں کرتے ہیں تیرخ بابا کھتے ہیں تو کونسا بابا بنو بھائی بیٹھا بھائی ایرم ایرم بھائی اور دس سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمتی یا اللہ دس سال اپنے خادم کو کتنی باتیں طبیل کی خلاف آئی ہوں گی دس سال میں ایک مرتبہ نہیں ہوا ہے کیوں کیا تم نے یہ یہ کام کیوں نہیں کیا تم نے آج ہمارے گھروں میں ہمارے بازاروں میں ہمارے مرکزوں میں ہماری جماعتوں میں کیوں یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا نہیں بھائی کیوں کا لفظ چھوڑ دو بیوں کی جگہ کیا بولو کوئی بات نہیں بیوں کی جگہ کیا بولو بھائی آپ کو ناشتے میں چائے نہیں ملی تو کیا کہو کیوں جی کہل ہوگے چائے میری کھنڈی ملی تو کیا کہو نمک تیز ہو گیا تو کیا کہو آپ خدمت والے نے ساتھ والے کی پلیٹ میں چار بوٹیاں ڈالے آپ کی پلیٹ میں ایک بوٹی کو بھی دیری ہنڈی تو کیا کہو خدمت والے کو گھو کے آپ کی پلیٹ میں دو بوٹیاں ڈالی ساتھ والا آپ کے سامنے آپ دو آدمی کھانا کھا رہے ایک پلیٹ میں دو بوٹی یہ ڈالی خدمت والے نے اور وہ جو سامنے بیٹھا تھا اس نے پہلے ایک بوٹی اٹھائی بھی دوسری کو اٹھا کے کھا گیا تو کیا کہو کیا ہو گیا بھائی پھر کیا ہو گیا آپ گھر میں پانچ کلو گوش دے کر آئے ایک کورما بنانا ہے بڑے دن ہو گئے اور دیکھو مجھے مرچ سے پریز ہے تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن نکال دینا بھولنا نہیں انکارا ہے انشاءاللہ نکال اب جناب آپ نے دوپیر کھانا نہیں کھایا کہ رات کو جو آج پورما بن رہا ہے آپ گھر پہنچے بھوٹ بڑی ہے خشبو آ رہی ہے جسرخان پہ بیٹھے جبھی میرا بغیر مرچ والا سالن لے آؤ اور نے کہو ہم تو بھول گئے آپ کیا کو کیا کو میں بھی جنہوں بیان کر رہا تھا تو میں نے یہ بات کہی کہ کھانا آپ کھانا دستخانے بیٹھے اس نے مرچ ڈال دی آپ کیا کو کوئی بات نہیں ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہتا کیا بات ہے پھر بھوکیس ہو جائے گا بھائی سبر کرو بھائی نرمی پیدا گیا ماف کر نہ سیکھیں آپ سلام نے فرمایا تم لوگوں کو ماف کرو اللہ تمہیں ماف کرو تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو بنی اسرل کے کھانا اللہ کے دربار میں پیش ہوا کناہوں کا ریجسٹر فل نیکیوں کا ریجسٹر خالی ایک نیکی لے کر آیا ہے کیا کہ لوگوں سے دربزر بہت کرتا تھا اللہ نے فرمایا یہ ہمارے بندوں سے دربزر کرتا تھا ہم اس سے دربزر کرتے ہیں یہ اخلاق اچھے بار ہے شریعت کا مزاج ہے دوسروں کی اچھائیاں دیکھو اپنی کمیاں دیکھو حضرت عمر جلالوں کے اللہ کے نبی کے پاس جنازہ لائے گیا آپ جنازہ پڑھانے کیلئے آگے ہوئے حضرت عمر جلالوں سامنے آگے حضرت جنازہ نہیں پڑھانا کیوں بھائی انہو رجل فاسق یہ بڑا فاسق فاجرات بھی یوں کیا ہوں کیا آپ نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ساری زندگی نہیں کبھی کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھا ایک صحابی کھڑے ہو گئے میں نے دیکھا حرس لیلتن فی سبیل اللہ ایک رات اللہ کے راستے میں پیرہ دے رہے تھے آپ آگے بڑھے جنازہ پڑھایا دفن کیا اور قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا لوگ تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ تُو جہنمی ہے اور میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تُو جہنمی ہے کیا اخلاق سکتے ہیں اخلاق اچھے بڑھ شریعت کے مجال دوسروں کی اچھائیاں دیکھو کمیاں نہ دیکھو تو دوسروں کی اچھائیاں دیکھے گا اس کا سب سے جوڑ بیٹھے گا تو دوسروں کی کمیاں پکڑے گا یہ ہمیشہ توڑ ہوگا ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے ہمارے معاشرے میں ماں اور بیٹی کا جوڑ بیٹھتا ہے ساس اور بہو کا جوڑ اکثر نہیں بیٹھتا ہے نام طور پر اس کی وجہ پتہ کیا ہے بیٹی گھر میں کام نہ کرے بیٹی گھر میں کام نہ کرے تو پھر پتہ کیا کہتی ہے ماں اس کی طبیعت خراب ہے اس کی کیا ہے طبیعت خراب ہے اور بہو کام نہ کرے تو کہتی ہے اس کا دماغ خراب ہے ایک بول کا فرق ہے اپنے بول میٹھے بناؤ نکاح بھی بول ہے طلاق بھی کیا ہے بول ہے ایک بول خاندانوں کو جوڑتا ہے اور ایک بول خاندانوں کو توڑ دیتا ہے ایک بول غیر کو اپنا بناتا ہے ایک بول اپنے کو خیر بناتا ہے اخلاق اچھے بناو بھائی اچھائیاں دیکھو بھائی تو دوسروں کے چھائیاں دیکھے گا اس کا سم سے جوڑ بیٹھے گا تو دوسروں کی کمیاں دیکھے گا اس کا کسی سے چھوڑ نہیں بیٹھے گا توڑ ہی ہوگا بیٹی کی اچھائیاں دیکھتی رہا چھوڑ بیٹھتا ہے بہو کی خامیاں پکڑتی ہے چھوڑ نہیں بیٹھتا ایک عورت کہنے لگی عجیب بات ہوئی جب میں بہو بنی مجھے ساس اچھی نہ ملی جب میں ساس بنی مجھے بہو اچھی نہ دیکھتی اصل بات ہے کمیاں دیکھتی ہے جو کس سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں کو پہنچانے والا بنائیں مزید اس بہی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل امان و یقین کو سبسکرائب کریں جزاکہ ایک اللہ کی ذات ہے جس سے مانگو تو خوش ہوتا ہے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے لوگوں سے مانگو تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ سے مانگیں اللہ سے مانگیں اللہ خوش ہوتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کو حیاء آتی ہے اس بات سے کہ کوئی آدمی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور اللہ خالی ہاتھ ہی واپس کر دے اس کو اللہ خالی ہاتھ واپس کر دے اللہ کو حیاء آتی ہے اچھا اب وہ دعا جو قبول ہوگی کیسے ہوگی ہمیں نہیں پتا جو مانگا وہ ہی ملے اب ملے سال بعد ملے یا اس دعا کی برکت سے کوئی مسئیبت ٹل جائے گی ایسے لگے گا دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ اس دعا کی برکت سے مسئیبت سے بچا ہے حدیث میں آتا ہے ایک مسئیبت آسمان سے بندے کی طرف چل پڑتی ہے ادھر سے یہ دعا مانگتا ہے اس کی دعا زمین سے آسمان کی طرف چل پڑتی ہے یہ جانے والی دعا آنے والی مسئیبت کو ٹال دیتی ہے وہ سمجھتا ہے دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ اس دعا کی برکت سے مسئیبت سے بچا ہے اور بعض دعا کیا ہوگا وہ جو اس نے مانگا ہے نا اللہ سے اس کے لیے بہتر نہیں ہے اسے پتہ نہیں ہے تو اللہ اس کی دعا کو آخرت میں جمع کر لے گا آخرت میں اس کو بدلہ ملے گا وہ کہے گا بھی یہ کون سے بدلہ ہے میں نے تو ایسے عمال کوئی نہیں کیے تو اسے جواب ملے گا وہ جو دنیا میں دعائیں مانگی تھی نا اور قبول نہیں ہوئی تھی یہ اس کا بدلہ ہے تو وہاں تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی تو بھائی اللہ سے مانگیں ہم اللہ کے محتاج ہیں اللہ سے مانگیں اللہ خوش ہوتے ہیں لمبے مانگیں آدھا گھنٹہ مانگیں بیس گھنٹہ بیس منٹ مانگیں دو گھنٹے مانگیں دو گھنٹے مانگیں اللہ سے مانگیں حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا دعا میں اسرار کرو یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یاز الجلال والاکرام کوہ پچاس دفعہ کوہ سو دفعہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو آج ہم دعا مانگتے ہیں دو منٹ کی وہ گئے اور دعا بھی ایسی جیسے اللہ کو آرڈر کر رہے ہوتے اللہ یوں کر دے وہ کر دے وہ گئے دعا تذروں کا نام دعا زاری کا نام دعا گڑ گڑانے کا نام دعا اللہ کے سامنے رونے کا نام اور حدیث میں آتا ہے رونے نہیں آتا تو رونے کی شکل بناو اور اللہ کی تعریف کرو دعا میں کیا کرو اللہ کی اللہ تو ایسا ہے اللہ ہم انتا الاول فلیس قبلک شئی وانتا الاخر فلیس بعدک شئی وانتا الظاہر فلیس فوقک شئی وانتا الباطن فلیس دونک شئی اللہ تو اول ہے تیرے پہلے کچھ نہ تھا تو ہی آخر ہے تیرے بعد کچھ نہیں ہے تو ظاہر ہے تو باطن ہے تو خالق ہے اللہ کی صفات بولو ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں بڑی عجیب بات ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں اللہ کی نبی کا گزر ہوا انہیں نہیں پتا ہے واللہ کی تعریف کر رہے ہیں یا من لا تراه العیون ولا تخالط الزنون ولا يصفه الواصفون ولا تغیره الحوادث ولا یخش الدوائر یعلم مساقیل الجبال ومکائل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما ازلم عليه اللیل واشرق عليه النهار وَلَا تُوَارِي مِنُ سَمَاؤٌ سَمَاءً وَلَا أَرْضٌ أَرْضًا وَلَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِ وَلَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِ وہ لگے میں دعا مانگنے ہیں اور اللہ کی تعریف کی ہے بڑی زبردست اے وہ ذات جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی اے وہ ذات جس کو کوئی بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا اے وہ ذات جس تک کسی کا وہم و گمان پہنچ نہیں سکتا اے وہ ذات جسے کسی قسم کا ڈر کوئی نہیں اے وہ ذات جس میں کسی قسم کا تغیر کوئی نہیں اے وہ ذات جو پہاڑوں کے وزن کو بھی جانے اے وہ ذات جو درختوں کے پتوں کو بھی جانے اے وہ ذات جو بارش کے کتروں کو بھی جانے اے وہ ذات جو سمندر کی تہمے کیا اس کو بھی جانے اور اے وہ ذات جو ساتو آسمان میں کیا ہے اس کے علم میں ساتو زمین میں کیا ہے اس کے علم میں وہ بھی اس کے علم میں غاروں کے اندر کیا چھپاوا ہے وہ بھی اس کے علم میں وہ لکے میں اللہ کی تعریف کر رہے ہیں جب وہ دعا سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی نے بولایا سونا 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 خجور کی گٹلی کے برابر سونا اللہ کے نبی نے حدیعے میں دیا کہ یہ تمہارے لئے حدیعہ ہے اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میں نے یہ حدیعہ کیوں دیا تمہیں انہوں نے کہا جی میری آپ سے رشتہ داری ہے نا اور میں رشتہ داری تو ہے لیکن آج جو میں نے تمہیں حدیعہ دیا ہے نا یہ اللہ کی خوبصورت تعریف کرنے پر دیا ہے اور میرے بھائیوں سارے مسئلوں کا حل اللہ سے مانگیں ملک کے مسائل کا حل اللہ سے مانگیں عوام کے مسئلوں کا حل اللہ سے مانگیں حکمرانوں کے مسائل کا حل اللہ سے مانگیں غریبوں کے مسئلوں کا حل اللہ سے مانگیں مالداروں کے مسئلوں کا حل اللہ سے مانگیں اللہ ہماری مدد کرے گا سارے مسئلے حل ہو جائیں گے